السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی میڈیا کانفرنس میں جتنے صحافی حضرات تشریف لائے ہیں اور الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے معزز نمائندگان آئے ہیں اور کیمرامن ہیں انہیں اور پاکستان عمامی تحریک کے جملہ قائدین جو شریک ہیں سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور سب کو بارے دیگر سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سترہ جون کو مورل ٹاؤن میں جو بہیمانہ قتل عام ہوا اور بہت سی شہادتوں کے ساتھ سو کے کریم لوگوں کو گنیوں سے چلنی کیا گیا اور جاریت ریاستی دہشتگردی اور بہیمیت کا یہ انتہائی عذیتناک منظر آلموسٹ گیارہ سے بارہ گھنٹے جاری رہا اور آخری ایک گھنٹے میں جا کر براہ راست گولیاں چلا کے لوگوں کو شہید کیا گیا اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہے ہمارا استغاثہ چل رہا تھا انٹی ٹیرورسٹ کورٹ میں اور انصداد دہشتگردی کی عدالت نے کل اس کا ایک ابتدائی فیصلہ سنایا ہے جس میں انہوں نے ایک سو اٹیس نامزد ملزمان میں سے ایک سو چھبیس ملزمان کو طلب کیا ہے اور جتنے ماسٹر مائنڈ ہیں اس پورے قتل عام کے منصوبہ ساز ہیں ان کا حکم دینے والے ہیں اور پسے پردہ بیٹھ کر انسانیت کا قتل کروانے والے گروہ ہیں ان کو طلبی سے مستثنہ کر دیا ہے ان کو نکال دیا گیا ہے ہمیں اس فیصلے پر واضح تحفظات ہیں اور ہم اس کے لئے اپنے اگلے لاعمل کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اور ایک بات مجھے کہنے میں تعمل نہیں ہے کہ ہمیں تو اتنی امید بھی نہیں جی کہ وہ آئی جی سمیت ڈی آئی جی اور دیگر اعلیٰ افسران کو طلب کریں گے ہمارا تو خیال تھا کہ نچری سطح کے کچھ افسران کی طلبی کر دی جائے گی اور پولیس افسران میں بھی اعلیٰ سطح کی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا کیوں کہ انہیں طلب کرنے سے پھر تانہ بانہ ملنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں یہ فیصلہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا مگر ہماری توقعات سے پھر بھی بہتر آیا ہے ہم انصاف چاہتے ہیں کامل انصاف چاہتے ہیں جس میں بڑے اور چھوٹے کی تمیز نہیں ہونی چاہیے اس فیصلے سے کچھ سوارات اُبھرتے ہیں اور وہ یہ کہ ڈی آئی جی آپریشنز تک رانہ عبدالجبار تک ان سے لے کے نیچے تک طلب کیے گئے ملزمان کو ایک سو چھبیس میں سے ایک سو پچیس ملزمان تو موقع پر نظر آتے ہیں آئی جی پنجاب موقع پر نظر نہیں آتا ویڈیو میں یہ بات بڑی اہم ہے ڈی آئی جی آپریشنز رانہ عبدالجبار سے لے کر باقی جملہ ایس پیز ڈی ایس پیز ایس ایچوز ای ایس آئیز اور پولیس اہلگاران ایک سو پچیس ملزمان وہ ہیں جو موقع پر موجود ہیں اور قتل عام کے ریاستی دہشتگردی کے اس پورے پروسس میں ان کی شناخت ہوئی ہے ان کی طرف سپیشل رول ایٹریبیوٹ کیے گئے ہیں سائن کیے گئے ہیں نشان دہی کی گئی ہے فیزیکلی موجود ہیں مگر میرا سوال پہلے ہیں ایس پیدا ہوتا ہے آئی جی کو کس اصول کے تحت طلب کیا گیا آئی جی پنجاب مشتاق سکھے راز انہیں بھی اکیوزڈ عدالت نے تسلیم کر لیا ہے بطور ملزم آئی جی پنجاب کو بھی طلب کیا ہے آئی جی پنجاب کو طلب کرنے پر سوال پیدا ہوتا ہے کس اصول پہ طلب کیا اور کس دلیل کے تحت طلب کیا جج صاحب نے خود اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ چونکہ نو بچ کے پچپن منٹ پر اس کی موجودگی اپنے دفتر میں ثابت ہے لاہور وہ جوائن کر چکے یہ فیصلے میں ججمنٹ کے اندر لکھا ہے نو پچپن پہ وہ اپنے اپنے دفتر میں لاہور میں موجود ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ ان کی اس سرکاری موجودگی کے ثابت ہونے کے بعد دیر تک یہ عمل جاری رہا ہے اور شادتیں اس کے چند گھنٹوں کے بعد جا کر ہوئی ہیں وہ موجود تھے لاہور میں وہ آگاہ تھے اور ان کے ماتہ یہ آپریشن کر رہے تھے جن کے نتیجے میں قتل ہو رہا تھا لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل کافی ہے ان کو طلب کرنے کے لئے بطور ملزم اب میرا سوال یہ ہے اور پوری تحریک کا سوال یہ ہے اور شہیدوں کے وارثوں کا سوال یہ ہے اور زخمیوں کا سوال یہ ہے اور استغاثہ کے جو مستغیث ہیں ان سب کا سوال یہ ہے کہ اگر آئی جی پنجاب محض اس دلیل پر طلب کیا گئے کہ وہ موجود تھے اور ساری کاروائی ان کے نالج میں تھی تو انہوں نے روکا کیوں نہیں اسی دلیل کی بنیاد پر چیف منسٹر پنجاب کو طلب کیا جانا چاہیے تھا آئی جی پنجاب کو ان سوالات کا جواب ہمیں چاہیے آئی جی پنجاب چھلانگ لگا کر اون از اون اپنی مرضی سے کوئٹا چھوڑ کے لاہور نہیں پہنچے آئی جی پنجاب تو کوئٹا بلوچستان کے آئی جی تھے انہیں این اس دن ایک دن پہلے وہاں سے تبدیل کرا کے ڈائریک لاہور تائینات کس نے کیا ہے اور اس اپریشن کی نگرانی کس نے سوپی ہے کیا یہ نگرانی اور یہ زمداری آئی جی پنجاب مشتاق سکیرہ نے از خود لے لی یا کوئی ان سے بڑی اتھوریٹی ہے کیا انہوں نے از خود اپنی ٹرانسفر کر لی اور کوئٹا سے خود کو اپنی اتھوریٹی استعمال کرتے ہوئے اپنی سبابدیت پر لاہور منتقل کر لیا اور آئی جی بلوچستان کی بجائے از خود آئی جی پنجاب بن گئے اور از خود اپنے دفتر میں آکے سنبھال لیا چارت ان سارے سوالات کا جواب نفی میں ہے جواب ہوئے گا نہیں کوئی تو ان سے بالا اتھوریٹی ہے جس نے ان کو ٹرانسفر کیا ہے وہ ٹرانسفر اس ایک دن پہلے کیوں کیا اور کس نے کیا کس کے حکم کے تحت وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں ان کو یہاں چارج کس کی حکم کے تحت دلوایا گیا ہمیں اس شخص کو بے نکاب کرنا ہے تب انصاف ہوگا جو آئی جی پنجاب کو بلوچستان کے آئی جی کی پوزیشن سے شفٹ کر کے لاہور لا رہا ہے اور اس ذمہ داری پر لا کے بٹھا رہا ہے اس کے چہرے سے پردہ اٹھا اٹھانے کی ضرورت ہے تو اگر آئی جی پنجاب محض ساڑھے نو بجے کے قریب صبح و دفتر میں اس کی موجودگی کے باعث وہ آج ملزم بن کے عدالت میں طلب ہوتے ہیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب تو ان سے بھی پہلے سے موجود ہیں کیا ان کا صبح نہیں ہے کیا پولیس ان کے محتحت نہیں آتی کیا آئی جی پنجاب ان کے انڈر نہیں آتے کیا یہ سب کچھ ان کی اتھولٹی میں نہیں ہو رہا اسی اصول اور دلیل کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب چونی کیا گیا جبکہ پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پاکستان کے تمام قومی اخبارات اس بات کو ایان کرتے رہے ہیں اور رانہ سناؤلہ صاحب بیان حلفی دے چکے ہیں جس جس باکر نچوی کمیشن میں بھی اور پہلی جے آئی ٹی میں بھی جو حکومت نے اپنی ایف آئی آر کی انویسٹیگیشن کے لیے بنائی تھی اپنی ایف آئی آر کی انکوائری کے لیے دونوں جگہ وہ بیان دے چکے اور ڈاکٹر توقیق شاہ کا بیان حلفی موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک نو بجے صبح وزیر اعلیٰ پنجاب کا مجھے ٹیلی فون آیا اور انہوں نے بریفنگ لی مورل ٹاؤن کے سارے معاملات پر میں نے تفصیلات سے آگاہ کیا تو آئی جی پونے دس بجے اب موجود ہو کر واقعہ سے آگاہ ہو کر بطور ملزم طلب ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نو بجے اپنے پرنسپل سیکٹری سے مورل ٹاؤن کے حداد کا پوچھ رہے ہیں وہ انٹچ ہیں انہیں طلب کیوں نہیں کیا گیا انہیں کون سے قانون کا تحفظ حاصل ہے پھر کیا یہ وہی وزیر اعلیٰ نہیں ہیں جنہوں نے ٹھیک اگلے دن اسی دن آکر ٹیلیوین پر اعلان کیا کہ میں نے جسٹس باکر نچوی کا کمیشن قائم کر دیا ہے اگر انگلی میری طرف اٹھ گئی تو میں مصطفی ہو جاؤں گا اور پھر ان کی طرف انگلی کا اٹھ جانا کمیشن کی ریپورٹ کا آ جانا اس کو شائع نہ کرنا مصطفی نہ ہونا اور ہائی کورٹ تک ہم گئے ہیں مقدمہ لڑکے کمیشن کی ریپورٹ کرکوا لینا کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ڈائریکٹ ملوث ہونے کی کافی دلیل نہیں ہے کم سے کم طلب کر کے عدالت ان سے یہ پوچھتی اس کا فرض بنتا ہے پوچھنا کہ جسٹس باکر نچوی کمیشن شائع کیوں نہیں کی گئی اس عدالت نے بھی ریجیکٹ کر دی درخواست اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی ریجیکٹ کر دی یہ ریجیکشنز کیسے ہو رہی ہیں کس کو بچانے کے لیے ہو رہی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو ایک سو چھبیس افراد آئی جی اور ڈی سی او سے لے کر اہلکاران تک سارے ملزم ڈیکلیئر کر دیے گئے ہیں الحمدللہ آج تک یعنی کل کے فیصلے سے پہلے تک وہ ملزم تھے صرف ہماری ایف آئی آر میں کل کے فیصلے سے پہلے وہ ملزم تھے صرف ہمارے استغاثے میں پرائیویٹ کمپلیٹ میں کل کے فیصلے نے انہیں عدالتی سطح پر اس طلبی کے بعد ملزم ڈیکلیئر کر دیا گیا عدارت کے لفظیں یہ سرخی لگائی ہے انہیں بطور ملزم طلب کیا گیا اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے آئی جی پنجاب خود ملزم ہو ڈی سی او ملزم ہو مارل ٹاؤن کے اور باقی علاقوں کے میجسٹیٹ اور ایسی ملزم ہو سات ایس ایس بی ملزم ہو ڈی آئی جی ملزم ہو اور سوہ سو کے قریب پولیس کی اہلکاران ملزم ہو تو کیا اتنا بڑا لشکر پولیس کا از خود اپنے امام پر کبھی کسی کو قتل کرنے جاتا اتنا بڑا لشکر فوج زفر موج تو اسی چیز کا تو تعین کروانا چاہتے ہیں کہ کون ہے ان کے پیچھے کس کے حکم سے اتنا بڑا لشکر تیار ہوا ہے کس کی آرڈر اور کمانڈ میں یہ اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے اور قتل عام ہوا ہے اس لیے کہ ایک ادنا سے سوج بوجھ رکھنے والا شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ بیریئرز راتانے کے لیے رات کے بارہ ایک بجے سینکڑوں افراد کا لشکر پولیس کا کوئی نہیں لے کے جاتا بیریئرز اٹھانے کے لیے ڈی آئی جی اپریشن خود نہیں جاتا بیریئر اٹھانے کے لیے سات آٹھ ایس پی نہیں جاتے بیریئرز اٹھانے کے لیے پندرہ بیس ڈی ایس پی نہیں جاتے محض ایک جگہ کے بیریئر اٹھانے کے لیے سینکڑوں اہل کاران کا کمانڈوز کا لشکر نہیں جاتا کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا بیریئر بھی اٹھا ہے یہی تو سوال ہے ایک قومن آدمی کی سمجھ میں بات آ رہی ہے مگر ہم قانون کے اداروں سے عدالت سے انصاف سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان سوالات کے جواب کہاں ہیں پورے بارہ افراد وزیر آزم وزیر آلہ وفاقی وزاراں اور رانہ سناؤلہ سن یہ سارے مستثنہ کر دیئے گئے سولہ تاریخ کو میٹنگ رانہ سناؤلہ صاحب کی صدارت میں مونک دوئی کیا عدالت کا یہ فریضہ نہیں بنتا تھا کہ اس میٹنگ کے سرکاری منٹ مگوائے جاتے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے پاس ریٹن ریکارڈ نہیں بھئی آپ کے دفتروں کی کاروائی کا ریکارڈ سرکاری طور پہ مصدقہ وہ ہم کہاں سے پیش کریں ہم نے ان کو بتا دیا دے دیا اب آپ کہتے ہیں کہ یہ سرکاری مصدقہ ریکارڈ نہیں ہم مصدقہ ریکارڈ کہاں سے لائیں جسٹس باکر نچوی کمیشن کی ریپورٹ کے سامنے جو بیان حلوی دیا رانہ سناؤلہ صاحب نے وہ ہمارے پاس یہ ہے اگر آپ کو مصدقہ بیان چاہیے کہ کیا ہم درست کہہ رہے ہیں یا خلط تو جسٹس باکر نچوی کمیشن کی ریپورٹ طلب ہونی چاہیے اور طلب ہونی چاہیے تھی اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا جہاں یہ لوگ اپیئر ہوئے ہیں اگر وزیر اعلیٰ پنجاب اپیئر نہیں ہوگے وزراء اور رانہ سناؤلہ صاحب اپیئر نہیں ہوگے ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی ان کا بیان نہیں لیا جائے گا ان پر جرہ نہیں ہوگی تو کس طرح پتا چلے گا کہ پسے پردہ قتل کا ذمہ دار کون ہے یہ آرڈر طلبی کے لیے تھا کم سے کم طلب کیا جانا چاہیے تھا طلب کر کے ان سے پوچھنا چاہیے تھا بھئی یہ کہتے ہیں آپ قتل کروانے والے ہیں آپ ذمہ دار ہیں یہ کہتے ہیں سولہ تاریخ قرآنہ صلاح اللہ صاحب کی صدارت میں میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ باکر نچوی کمیشن کی ریپورٹ پر مصطافی ہو جاؤں گا اگر مجھے ذمہ داری دی گئی یہ یہ کہتے ہیں یہ یہ کہتے ہیں آپ جواب دیں طلبی اس مقصد کے لیے تھی کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کو ملا کر یہ پوچھنا بھی جور میں گناہ ہے کیا قانون اتنا اپاہج ہو گیا ہے کہ وہ پوچھنے کی سنگت بھی نہیں رکھتا ہمارے انزامات سے ہی میڈیا کے انزامات سے ہی ساری قوم کے انزامات سے ہی اخبارات کے انزامات سے ہی ساری دنیا یہ کہتی ہے انیلیسز کرتی ہے تبطلہ کرتی ہے آپ کے لوگوں نے بیان حلوی دیئے ہیں میٹنگز ہوئی ہیں آپ آؤ ان انزامات کا جواب دو رج کر دو آپ عدالت میں آکے بتا دیں کہ مجھے کچھ خبر نہیں ہے کیا ہوا ہے بلا کے پوچھنا بھی نہیں پھر جوائنٹ انویل یہی چیز جو ریکارڈ طلب کرنا ہے تو جسٹس باکر نچوی کمیشن ریپورٹ طلب کی جائے ریکارڈ طلب کرنا ہے تو جو پہلی جی آئی ٹی اس پہلی جی آئی ٹی کو کیوں دبا دیا اس کی ریپورٹ کو اس پہلی جی آئی ٹی کی ریپورٹ آنے پر دبا کے نئی جی آئی ٹی کیوں بنائی گئی یہ سوالات ہیں جن کا جواب ان آلہ حکام کو حکومت کو براد شریف برادران اور ان کے وزراء کو طلب کرنے کے بعد ہی مل سکتا تھا یہ اکیس جون دو ہزار چودہ کو سترہ جون کے وقوع کے چار دن بعد چوتھے دن یہ جی آئی ٹی قائم ہوئی ہے یہ جی آئی ٹی میرے ہاتھ میں ٹھیک چوتھے دن جسٹس باکر نچوی کمیشن ٹھیک ایک دن بعد قائم ہوا ہے اور جی آئی ٹی چوتھے دن قائم ہو گئی ہے سترہ تاریخ کا وقوع ہے اکیس کو لیٹر جاری ہو گیا جی آئی ٹی قائم ہو گئی ہے دس افسران اس کے ممبر ہیں دس ڈاکٹر عارف مشتاد چودری کی سربراہی میں وہ کنگینر ہے دس ممبر آنے اس جی آئی ٹی کے ریپورٹ کے صفحہ نمبر تئیس اور چوبیس پر اس پہلی جی آئی ٹی اور وہ جی آئی ٹی ہماری ایف آئی آر پہ نہیں یاد رکھے ہماری ایف آئی آر تو ہم اسرام آباد دھرنے میں تھے اس پریشر کے بعد جا کے درج ہوئی ہے یہ تو اکیس جون کو جی آئی ٹی بنی ہے جب میں ابھی پاکستان بھی نہیں پہنچا تھا پھر پاکستان پہنچنے سے بھی پہلے وقوع آ کے بعد سرکاری ایف آئی آر پہ جی آئی ٹی بنی اس جی آئی ٹی کی ریپورٹ ڈاکٹر عارف مشتاد چودری سارے جہان کو پتا ہے ٹی وی چینلز بتاتے رہے ہیں اخبارات بتاتے رہے ہیں پوری دنیا کو علم ہے ایک پورا پلندہ اس ریپورٹ کا تیار ان کے قبضے میں پڑھائے اگر آپ بھئی ریکارڈز منگوا کے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ریکارڈز تو حکمرانوں کے ہاتھ میں ہیں وہ ہم کہاں سے دیں ان کو طلب کریں گے تو ریکارڈز آئیں گے ان سے پوچھیں کہ وہ پہلی جی آئی ٹی کی ریپورٹ کہاں ہے لے آؤ اب اگر عدالت نہیں طلب کروا سکتی تو اور کون طلب کروا سکتی ہم کہاں سے طلب کروائیں جسٹس باک کے ڈچوی کمیشن ریپورٹ سے بھئی تمہارا اختلاف ہوگا مگر لاؤ تو صحیح ہے چاہ اس میں طلب کرو انہوں نے براہران شہادتیں لی ہیں ان کے بیان ریکارڈ کی ہیں اس جی آئی ٹی کی ریپورٹ کے صفحہ 23 اور 24 پر خوددرج بیان کیا ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے کہ میں نے صدارت کی ہے سولہ تاریخ کی میٹنگ کی وہ ججمنٹ میں لکھتے ہیں کہ سولہ تاریخ کی میٹنگ کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈر ثبوت نہیں ہے کہاں سے دیں آپ کو آپ کی سرکاری میٹنگ ہے آپ کے وزیر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں افسران شریک ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں جی آئی ٹی میں بھی تسلیم کیا ہے اور جسٹس باک کے نچوی کمیشن میں بھی تسلیم کیا ہے اس کا ریکارڈ منگوانا ہے تو یہ ریپورٹیں منگوائی جاتی ہیں حرکمرانوں کو طلب کیا جاتا اب یہ کوپیز موجود ہیں ہمارے ہاتھ میں ہیں اخبارات میں آ چکی ہیں ٹی وی پر یہ باتیں چل چکی ہیں مگر صاحب ظاہر ہے جب عدالت میں پیش کریں گی عدالت انہیں نہیں مانے گی یہ کہہ گی خیر مصدقہ ہے درست بات ہے تو مصدقہ ریکارڈ حکومت سے منگوال ہیں نہ ہو تو ہماری بات ختم ریکارڈ طلب کریں ریپورٹ طلب کریں جب ان کو مطلب ہی نہیں کیا گیا ان پر جرہ کون کرے گا وہ بے نقاب کیسے ہوں گے اور یہ کہنا کہ آئی جی پنجاب اور نچلے ذمہ دار بنتے ہیں اور اوپر کے سیاسی لوگ ہیں تو جب میری آمد ہوئی ہے پاکستان میں تو میری جہاز کو لینڈ نہیں ہونے دیا گیا وہ جو لینڈنگ ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ تک روکی اور بارہ چکر لگوائے جہاز کے سارے جہان نے دیکھا وہ بھی آئی جی پنجاب نے رکھوایا تھا جہاز لینڈنگ سے وہ پولیس افسران نے رکھوایا یہ سوالات ذمہ داری ہے انصاف کی قانون کی کہ ان کا جواب فرام کرے اگر وفاقی حکومت اور وزیر آزم پاکستان انوالو نہیں ہیں تو میرے جہاز کو لینڈنگ سے کیوں رکھوایا کیا جہاز لینڈنگ سے روکنا اور سترہ تاریخ کا بورل ٹاؤں کا قتل عام ان میں کوئی کنیکشن نہیں ہے سادہ سو سوال کیا کوئی کنیکٹیوٹی ہے کوئی کنیکشن ہے یا نہیں دور کا بھی کنیکشن ہے تو وزیر آزم کے حکم کے بغیر جہاز ڈیڑھ گھنٹہ تک نہیں روکا جا سکتا اور انہوں نے پھر میلینز ڈالرز کے حساب سے ان کو جرمانہ پے کیا عرب امارات کو ان کی ائرلائن کو اور بات کو ختم کروایا کیا وجہ ہے یہ ساری کڑیاں ملتی ہیں آپس پہ اب ہمارے پاس ان کے ملوث ہونے کی شہادتیں وہ شہادتیں بھی دے دیئے اگر اس سے زائد ریکارڈ چاہیے تو پھر وہ ریکارڈ تو منگوانے سے عدالت میں آئیں گے ہم ہر لحاظ سے اس کیس کو فائٹ کریں گے انشاءاللہ اور جو اصل سرغنے ہیں اس قتل عام کے ذمہ دار ہیں جو گروہ ہیں جیسے سیکٹری جنرل صاحب کہہ رہے تھے اپنی گفتگو میں کہ صرف بکریوں کو پکڑنے سے بات نہیں چلے گا ہمیں چروہہ بھی چاہیے اہلکار اور کارندے وہ تو پکڑے جائیں گے مگر ان کارندوں کے پیچھے جو اصل دماغ اصل کمانڈر بیٹھا ہے کمانڈر اور بیٹھے ہیں وہ بھی چاہیے جو پورا منصوبہ بنانے والے ہیں ان کو حکم دینے والے ہیں ان کو بچانے والے ہیں انہیں ویزے دے کر چار ایس ایس پی اور ڈی آئی اپریشن کو ملک سے باہر بھگانے والے ہیں ڈاکٹر توقیر شاہ کو باہر اس کو بھی آئی جی پنجاب نے تقرر کیا ہے سویڈزر لینڈ میں یہ سارے ان کو سیف ایکزٹ دے دی ہیں تاکہ بعد ہم آف گواہ نہ بنے یہ کون کر رہا ہے ہمیں ان سوالات کا جواب چاہیے ہم انشاءاللہ و تعالی اس کے خلاف اپین میں جائیں گے قانونی چارا جوئی کریں گے جو جو ہمارا حق ہے ہم وہ پورا کریں گے یہ قانونی جنگ ہے اخلاقی جنگ ہے انسانی جنگ ہے عوانی جنگ ہے عدل کے لیے انصاف کے لیے قصاص کے لیے مظلوموں کی مدد کے لیے انشاءاللہ ہم آخری سانس تک لڑیں گے اور انصاف لے کے رہیں گے اللہ کی مدد ہماری تحریک ہمارے کارکن اور مظلوموں کے بسمانگان انشاءاللہ نہ پیچھے ہٹے ہیں نہ کبھی ہٹیں گے بلاخر انصاف ہوگا اور کامر انصاف ہوگا اگر آج ان کی تلبی نہیں ہوئی تو اس سے ہماری ایف آئی آر ختم نہیں ہوگئے یاد رکھ لیں دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی دارہ ہماری ایف آئی آر کو ختم کرنے کا آرڈر بھی کر دے تو اس کی فیزیکل ایگزسٹنس زمین سے ختم نہیں ہو سکتی وہ کاغذ دنیا سے ناپید نہیں ہو سکتا اگر آپ سو بار لکھ دینا ان کے نام نکال دیے جائیں تو ہمارے استغاثہ سے نہیں نکل سکتا آپ اپنی ریکارڈ سے تو نکال دیں گے آرڈر کے ذریعے مگر ہم نے جو استغاثہ دائر کیا ہے اس کی کوپی سے تو نہیں نکل سکتا ہم نے جو ایف آئی آر لکھوائی ہے اس میں سے تو خارج نہیں ہو سکتا آج نہیں تو کل انشاءاللہ دھرے بھی جائیں گے لٹکائے بھی جائیں گے اللہ کا حکم ہوگا مظلموں کی مدد ہوگی انشاءاللہ میں بار دیگر آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جی بسم اللہ پر سوالات آواز ذرا اونچی کر لیں دو راتیں آواز پوری سمجھ نہیں آئی ہم اس کا جائزہ انشاءاللہ لیں گے آج پہلا دن ہے میٹنگز کر کے ہم اگلی لاعمل کا فیصلہ بھی کریں گے اعلان بھی کریں گے یہ فیصلہ مکسٹ نویت کا آگیا ہے ہم تو تصور یہ بھی نہیں کر رہے تھے کہ کچھ جج صاحب اس ماحول میں جس ماحول میں سپیس ہی نہیں ہے کسی بڑے پولیس افسر کو گرفت کرنے کی بھی سپیس نہیں ہے کہ آئی جیز تک ایک سو چھبیس کو طلب کیا جائے گا ہمیں سچ بات ہے ایکسپیکٹیشن یہ بھی نہیں تھی اب انہوں نے بڑی حکمت اور کاریگری سے یہ کام کیا ہے آئی جی سے لے کے ایک سو چھبیس اہلکاران افسران طلب کر لیے ہیں اور سرغنیں چھوڑ دی ہیں اب اس کے لیے لاعمل کیا ہونا چاہیے ہم امری حکمت کے ساتھ تدبر کے ساتھ سوچ کر جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ پختہ اور صحیح اٹھائیں گے ہمارا الٹی میٹ اوبجیکٹیو کساس لینا ہے انصاف لینا ہے اور سرغنوں تک کو کٹیرے ملانا ہے انشاءاللہ بیتری ہوگی میں یہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا اس طرح جو میں نے کہنا تھا وہی جبلے میں نے کہہ دیئے میں نے واقعہ نیریٹ کیا کہ انصاف پورا نہیں ہو سکتا جب تک یہ ریپورٹس منظر عام پہ نہ آئیں مگر ہمیں نہ اس عدالت نے اس جسٹس باکر نچوی کمیشن کی ریپورٹ طلب کی ہے اور ہماری درخواست خارج کی ہائی کورٹ میں گئے تو انہوں نے بھی خارج کر دی ابھی ایک اپیل سٹل پڑی ہے ہائی کورٹ میں ہماری دو اپیلیں تھی جسٹس باکر نچوی کمیشن کے لیے میں اس کے علاوہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہر چیز کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس پر رائے بنانا وہ آپ کا اپنا کام ہے ہماری دو اپنا کام ہے یہ گھوڑے کا قصہ کیا ہوا ہے جہاز پہ جو لیٹر آیا گھوڑے گئے ہیں یا گھوڑا گیا ہے کتر یہ کیا درست ہے یا صرف افواہ تھی اس کے اوپر جو گھوڑے جنہوں نے لیٹر اپنی آنکھوں سے پڑے ہیں لیٹر وزیر آزم ہاؤس کی پروٹکول چیپ پروٹکول آفیسر کا جاری شدہ اور جہاز گیا اب آپ اس کے بھی ثبوت ہم نے پیش کرنے ہیں جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں ڈاکہ زنی کرتے ہوئے اور پوری دنیا کے اداروں نے ان کو آف شور کمپنیوں کے اندر چور ثابت کیا ہے اس کے ثبوت بھی ہم ہی پیش کر رہے ہیں قوم پیش کر رہی ہیں جن کے چودہ شہید ہوئے ہیں دن دہارے اور سو زخمی ہوئے ہیں اور لاشیں سارے جان نے دیکھی ہیں اور ہر عقل کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام پولیس اپنے طور پر نہیں کر سکتی بڑے حکم کے بغیر اس کے ثبوت بھی ہم ہی پیش کریں گے ٹھیک ہے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ پیش کریں گے وقت ہے وقت وقت کی بات ہے وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ایک سکر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رکھتا ہے ایک وقت میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں اب ٹی وی چینلز کو آپ کو پتا ہے کہ کتنی آزادی ہے کتنی مجبوری ہے بشمار باتیں میں چینل سنتا ہوں اور آواز بند ہو جاتی ہے درمیان میں اس کے بعد پھر کھلتی ہے بند ہوتی ہے پھر کھلتی ہے تو یہ ثبوت بھی ہم نے پیش کرنے ہیں کہ آزادی ہے صحافت کو یا نہیں تو مقصد ہے کہ ایک ثبوت کربلا میں بھی ہوا تھا جس میں خانوادہ رسول کو شہید کیا گیا اور مبارک سر نیزے پہ اٹھا کے دمشق پہنچائے گئے تو اس موقع پر کربلا کے اندر بھی یزید اور ابن زیاد دونوں موقع پر تو نہیں پائے گئے تھے موقع پر تو ان کے کارندے تھے ان کے سپائی تھے ان کے کمانڈر تھے موقع پر تو ان کے اس وقت کے آئی جی ڈی ایس پیز ڈی آئی جیز اور ایس ایچ اوز اور پولیس احلکاران تھی اور فوج تھی موقع پر تو وہ ہی ہوتے ہیں حکم دینے والے تو پیچھے ہوتے ہیں ایک کوفہ میں بیٹھا تھا پروونس میں اور ایک سینٹر میں بیٹھا تھا دمشق میں ایک اس زمانے کے لاہور میں تھا ایک اس زمانے کے اسلام آباد میں بیٹھا تھا لاہور سے مراد صوبائی دارالحکومت ابن زیاد صوبائی دارالحکومت کوفہ میں تھا اور اس وقت کا وزیر آزم وہ دمشق میں تھا کیپیٹل میں تو موقع پر تو وہ بھی نہیں تھے چودہ سو سال سے لوگ جو لعنت بھیجتے ہیں اور ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور کتابوں میں بھی وہ باقیوں کا تو نام سوائے ایک شمر کے کسی کا نام ہی معلوم نہیں ہے اور کوئی ابن زیاد کو زیاد کو اور یزید کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے نا جنہوں نے آرڈر دیا اور اگر وہ صفائی دیں کہ ہم نے آرڈر نہیں دیا تو یہ دلیل دی جاتی ہے تو پھر اس نے ان کو جواباً قتل کیوں نہیں کیا میں آپ کو ایک شریح دلیل دے رہا ہوں تاریخ کی نہ کسی کو یزید بنا رہا ہوں نہ کسی کو زیاد نہ کسی کو امام حسین یہ نہیں اس سے ایک شریح دلیل سمجھا رہا ہوں ایک ایبیڈنس دے رہا ہوں فوقحہ نے آئیمہ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر یزید کا یہ حکم نہیں تھا اور وہ یہ قتل عام پہ آزی نہیں تھا تو پھر قاتلین کو اس نے سزا دے کر قتل کیوں نہیں کیا سمپل بات قرآن تو کہتا ہے قتل کی جزا قتل ہے کساس ہے یزید نے ان کو قتل نہیں کیا ان کو عرسٹ نہیں کیا برطرف نہیں کیا اگر وہ ذمہ دار نہیں تو یزید نے ان کو سزائیں کیوں نہیں دی ایک ہی دلیل ہے ہم اسی شریح دلیل کو یہاں اطلاق کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں پھر میدان جنگ میں تو صدر وزیر آزم امیر اور گورنر اور وزیر آلہ خود نہیں ہوا کرتے کمانڈر تو بیچھے بیٹھے ہوتے ہیں حکم دینے والے ریپورٹس لیتے ہیں ٹیلی فونوں پر اگر وہ اس میں ملوث نہیں ہیں تو پھر قاتلین کو سزا دے وہ انہیں آج تک بچا رہے ہیں یہ تو دو سال استغاثہ لڑ لڑ کے آج اتنی اچیومنٹ ہوئی ہے کہ صرف بطور ملزم طلب ہوا ہے کتنی شرمناک بات ہے اس ملک میں دو سال کے بعد کھلے قتل عام پر یہ ملزم طلب ہوئے ہیں صرف زمانتوں کے مچلکے دیں گے اور اب وہ عدالت میں آئیں گے اور کئی بھگوا دیئے گئے تو دلیل تو یہ ہے کہ اس سوال کا جواب ہونا چاہیے کہ اگر وہ قتل نہیں کروانے والے اور اس قتل عام پر راضی نہیں تو پھر سزا دے کر ان کو ارسٹ وہ قتل تو ڈریکٹ نہیں کروا سکتے ارسٹ کیوں نہیں کیا ان کو برطرف کیوں نہیں کیا انہیں حفاظت دی گئی ہے ملک سے باہر بجوایا گیا ہے سارے اپنی پوزیشن پر ترقی کے ساتھ بیٹھے کام کر رہے ہیں یہ ایک ہی دلیل کافی ہے کہ قتل کروانے کے ذمہ دار یہ حکمران ہے جی آگے پڑا موسیقی بیکار قسم کے بیان ہے میں انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ان کے کسی بیان پر جواب دوں وہ ہمارے قاتل ہیں وہ تین سو دو سے بڑھ کے ذہشنگردی کے پرچے کے ملزم ہیں اگر ان کو عدالت طلب نہیں کرتی تو کیا فرق پڑتا ہے ہمارے تو ملزم ہیں بیکار باتیں ہوں اس قابل نہیں ہے کہ ان باتوں کو توجہ دی جائے اور کوئی اہمیت دی جائے یہ ملزم ہے انشاءاللہ میں تو جواب اس کا جواب ہے آج نہیں تو کل انشاءاللہ جید مجھن باتیں ہوں مجھن باتیں ہوں میرے چاند جا آپ نے الیکشن کی بات کی یہ کوئی الیکشن اس ملک میں نہیں ہے سب ڈھونگ ہے سب دجن فریب اور دھوک عبازی ہے یہ جو ادارے ہیں الیکشن کروانے والے اور نگرانی کرنے والے دیکھئے جب یہ مکان پروپٹی مکان کوئی پراؤٹ کوئی چیز بھی جب بیچنے لگتے ہیں نا لوگ تو ایک بورڈ لگتا ہے فور سیل پڑھتے ہیں نا آپ فور سیل پھر گاہ جاتے ہیں آفر دیتے ہیں جب پھر آفر پکی ہو جائے بیانہ ہو جائے لکھ پڑ ہو جائے اور قیمتہ ہو جائے بک جائے مکان تو پھر فور سیل کا بورڈ ہٹ جاتا ہے پھر لکھا جاتا ہے سولڈ یہ بک گیا ہے یعنی یہاں آپ کوئی آفر دینے کی بھی تکلیف نہ کرے یہ بک چکا ہے یہ الیکشن کمیشن اور اس سے نیچے پورا عملہ جنہوں نے الیکشن کروانا ہے انکلوڈنگ پولیس اور یہ سارا جن کی آپ نے بات کی یہ یہاں سے فور سیل کے بورڈ بھی ہٹ گئے ہوئے ہیں کسی جگہ فور سیل کا بورڈ نہیں ہے سب سولڈ ہے تو سولڈ الیکشن کمیشن نے کیا کروانے ہیں ابھی آپ سندھ کے گورنر کی تقروری دیکھ لیں پہلے کیا ایک ضعیف جو قریب المرگ تھے ان کو لگا دیا اس ملک میں ہے کوئی پوچھنے والا کسی نے پوچھا کہ کیا اس ملک کے نظام کے ساتھ اتنا پونڈا مذاب کر رہے ہیں جو شخص قریب مر گئے وہ ایک دن حلف اٹھا کے سیدھا ہسپیٹل گئے اور ہسپیٹل سے سیدھا قبر میں گئے کسی نے پوچھا ان سے کوئی سوال کرنے والا ہے اس ملک میں اس کے بعد یہاں پنجاب سے بھیج دیا ایک صاحب اپنے وفا کی وزیر ان کو سندھ کا گورنر لگا دیا پنڈی سام آباد کئی ہیں نا وہ پنڈی کے ہیں نا اب کبھی دنیا میں لکھ پڑ میں یہ تھا بس صوبے کے سربراہ اس صوبے سے لوگ لیے جاتے ہیں انہیں پورے سندھ میں سے کسی بندے پر اعتماد نہیں ہے ایک بندے پر ہی کہ گورنر تم اپنا لگاؤ اپنی مرضی کا لگاؤ مگر کراچی سے سندھ سے لگاؤ اپنی پرسند کا لگاؤ اس کا مطلب ہے پورے سندھ میں کوئی بندہ نہیں ہے جو ان کے لیے قابل اعتماد ہو اپنا بندہ جیب سے نکال کے پہلے نوکری چھوڑا کے اس کو وزیر بنایا پرائیوٹائزیشن کمیشن کا پھر اس نوکری سے واپ اس نوکری پہ پہ یعنی آپ منٹیلیٹی دیکھیں یہ اس ملک کو اپنی اتفاق فاؤنڈری اور اپنی سٹیل مل اور انڈسٹری اور شگر مل کی طرح چلا رہے ہیں تو اس سے کون سے الیکشن ہونے ہیں ہر چیز بھی کی ہوئی ہے یہ تو قوم کے سوچنے کا میٹر ہے آگے آگے دیکھی یہ ہوتا ہے کیا میں تو بڑی بدترین سلطنت دیکھتا ہوں بڑی بدترین بادشاہت دیکھتا ہوں تباہی دیکھتا ہوں ہلاکت دیکھتا ہوں نہ کوئی جمہوریت ہے اس ملک میں رہے گی نہ ہے نہ آئین بچے گا نہ قانون نہ ادارے لیکن پھر اس میں یہ کہتا ہوں ابھی بھی کہتا ہوں کہ آج نہیں تو کل وقت ایک جیسا نہیں رہتا وقت لگے گا مگر وقت نہیں رہے گا اب جو آئی جی پنجاب اور تمام ڈی آئی جی اور جتنے ایس ایس پیز اور ڈی ایس پیز اور ایس ایچو جتنے لوگ ہیں ملزم ڈکلیئر ہوئے ہیں عدالت نے آج ان کو ملزم اس قتل عام کا مانا ہے وہ غیرت کا وہ تو ثبوت دیں آج اپنے عدوں سے مصطفی ہو جائیں الگ ہو جائیں عدوں سے برطرف ہو جائیں اور بطور ملزم فیس کریں کتنا انصاف تو کریں کہ آج او دے چھوڑ دیں اب یہ میری سمجھ میں نہیں اندازہ کر لیں بھائی جی بھی رہیں گے اور بطور ملزم عدالت میں بھی آئیں گے حکمران وہی رہیں گے اداروں سے ریپورٹیں آئیں گی ادارے ان کے دفتر ان کے فائلیں ان کی افسر ان کے اہلکار ان کے انہی کے بیان الامان الحفیظ اس قوم کو کہاں سے انصاف ملے گا اور یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ ہزاروں لاکھوں قتل ہوتے ہیں آپ دیکھئے سوائے مورل ٹاؤن کے کسی نے حکومت کے خلاف ان کے قتلوں میں تو مقابلہ کیا کھڑا ہوا ہے کوئی آج کے دن تک ایک واقعہ بتا دیں سب سرنڈر کر جاتے ہیں اس وجہ سے بچے قتل ہوتے ہیں ماں باپ سرنڈر کر جاتے ہیں دیت پر سودے ہو جاتے ہیں یہ جو جابر قتل کرتا ہے نا اور اس کے بعد جو دیت کہتے ہیں یہ کوئی دیت نہیں ہوتی میں دین کا شریعت کا طالب علموہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دیت ہوتی ہے جہاں آزادی کا محول ہو برابری کا محول ہو اور اپنی خوش دلی سے کوئی قتل کو ماف کر کے تو پیسے دیت پر لے لے قرآن میں خوش دلی سے آزادی کے ساتھ اس کو دیت کہتے ہیں اور جہاں جبر ہو طاقتور سے ڈر ہو اور انصاف ملنے کی توقع نہ ہو اور مایوس ہو کر بددلی سے لے تو یہ خون بیچنا ہوتا ہے یہ دیت نہیں ہوتی یہ بخیرتی ہوتی ہے یہ بہیسی ہوتی ہے یہ مجبوری اور معذوری ہوتی ہے اس کو دیت نہیں کہتے ہیں یہاں اس ملک میں ہر کوئی دیت کے نام پر اپنی اولاد کا ماں باپ کا بہن بھائیوں کا خون بیچتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جہاں فیرون کی طاقت بھی ہے اور قارون کی دولت بھی ہے مگر چھگرا دی لیا ہے سب کچھ یہاں بات نہیں کر سکتے وہ دیت کی ان کے پیسوں پر لانت بھیج دی ہے یہاں غریبوں نے یہ پاکستان کی ایک نئی تاریخ ہے اللہ پاک اس کی لاج رکھے گا انشاءاللہ جی میرے چاند یہ تارک فاطمی یا اس جیسے لوگوں کا ایسی سازش میں نام آ جانا یہ بڑا خطرناک ہے یا نواز شریف شاہب جیسے لوگوں کا اس ملک کا وزیر آزم بن کے بیٹھنا زیادہ خطرناک ہے اس سے بھی بڑا خطرناک کوئی حادثہ ہے جو پاکستان جن کی وفاداریاں پاکستان سے کم اور پروس ملک میں اپنے کاروباری مفادات سے زیادہ ہیں اس سے بڑا خطرناک بھی کچھ اور عمل ہو سکتا ہے لیکن سوال میرا وہی کہ ہے کوئی اس ملک میں کوئی آئین کوئی پارلیمنٹ کوئی ادارہ جو اس کا احساس کرے اس کا مواقضہ کرے یہاں تو everything is on sold everything is sold یہاں ہرے کو ہرے کو عجرت مل جاتی ہے عجرت مل جاتی ہے انام مل جاتے ہیں بس بڑے بڑے کسی کو پیسوں میں مل گئے کسی کو زمینوں کی شکل میں مل گئے جتنا بڑا ہے کوئی اتنا بڑا انام مل جاتا ہے عجرت مل جاتا ہے عنوان پھر بھی قائم رہتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے دیانتدار لوگ ہیں بڑے شریف لوگ ہیں عنوان قائم رہتے ہیں کرپٹ اور بیمان تو چھوٹا غریب ہوتا ہے پٹواری سپاہی اور چھوٹے لوگ سادہ سی بات ہے زمین کو زمین کہتے ہیں بیٹے زمین زمین کو کہتے ہیں پیسہ پیسے کو کہتے ہیں یہ جو پلات ہوتے ہیں زمینیں ہوتی ہیں اس کو زمین کہتے ہیں اور نوٹ ہوتے ہیں اس کو پیسہ کہتے ہیں سادہ سی بات ہے یہاں بیٹے ہر ایک کی قیمت ہے ہر ایک کی قیمت ہے صرف یہ کوئی بدنام ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا کسی کے لیے طاقتور کے لیے آپ زبان نہیں کھول سکتے کوئی دفعہ لگ جاتی ہے آپ کے اوپر طاقتور کے لیے زبان کھولیں تو کوئی آئین درمیان میں اڑ جاتا ہے آئین انہی چیزوں کے لیے کمزوروں کی زبان بندی کے لیے آئین ہے یہاں وہ آئین آ جاتا ہے قوانین آ جاتے ہیں روایات آ جاتے ہیں چھوٹا موٹا ہو تو آپ ہر روز ٹیلی چینل پر شور مچایا ہوتا ہے وہ فران اغواہ ہو گئی یہاں ملک اغواہ ہوا پڑھا ہے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا میرے چاند شوائد تو یہی ہیں جو نو ماہ سے عدالت میں دیتے رہے ہیں اور نئے تو پیدا نہیں کرنے اور ہمیں میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ ہمیں کوئی بہت امیدیں نہیں ہیں میں نے تو کہا اس جگہ سے بھی اتنی امید نہیں تھی میری امید سے بہتر فیصلہ ہے میں یہ لفظ بول رہا ہوں آپ کو بھی امید نہیں ہوگی کہ آئی جی تک طلب کر لیے جائیں گے ہم توقع کر رہے تھے کہ یہ چھوٹے موٹے بکری کے بچے اور یہ کیا بولتے ہیں آپ چھوٹے موٹے لے لے اور ایسے بھیڑ بکرییاں کوئی دس بارہ بیس طلب کر لیے جائیں گے نچلے درجے سے ایک آگ کوئی ایس پی کر ڈال دیں گے دو چار ڈی ایس پی ہے کچھ ایس ایچو ایک آگ ہم تو یہ توقع کر رہے تھے آئی جی تک ہاتھ ڈالنا اور ایک سو چھبیس کو ملزم قرار دینا جتنا کیا ہے میں تو اس پر بھی موجودہ جج صاحب کو مبارک بات دوں گا حوصلہ کیا ہے اور اللہ اس حوصلے پر ان کی حفاظت کرے اس حوصلے پر جج صاحب کی اللہ حفاظت کرے میں تو دعا دوں گا ان کی مجبوری ہے اس سے اوپر بال جلتے ہیں اس سے اوپر پھر صدرت المنتحہ ہے بال جلتے ہیں بھئی بڑو بڑو کے جلتے ہیں تو یہ چھوٹی عدالتوں میں جج کیا کریں سوسائیٹی ہے ہمیں انصاف نہیں ملا مگر ہم ان کی مجبوریاں سمجھتے ہیں ہم لڑیں گے اوپر تک جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اوپر کوئی اسی طرح کی بڑی توقع ہم جنگ لڑیں گے اگر یہاں سے اتنا مل گیا ہے تو اوپر ممکن ہے کچھ اور تھوڑا سا مل جائے جنگ جاری رکھنا ہمارا فرض ہے انشاءاللہ بس ٹھیک ہے اور میرے بیٹے اب یہ موضوع بہت ہی آگے اور طرف چل پڑا تو میں نہیں چاہتا کہ چیزیں ڈیفیوز ہو جائیں وہ انشاءاللہ اس موضوع پر الگ بات کریں گے کسی پریس کانفرنس میں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ